بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل کی ٹی ایلسل میں آج آپ کے سامنے بہت اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خیب میں پھر سے حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے بیوٹی پاولر کی بلیچ و وائٹننگ بلیچ کے بارے میں کہ وہ کونسی بلیچ ہے جو پاولر والی آپ کی سکن پر یوز کرتی ہیں اور ایک ہی دفعہ کے یوز کے بعد آپ کی سکن پر بہت اچھا شائن و وائٹننگ آجاتی ہے تو اب میں اس کا ریویو لیکی آئی ہوں اس پروڈکٹ جو پاولر والی اپنی فیشن میں بلیچ یوز کرتی ہیں تو اپنی ویڈیو کو پناہنا سٹارٹ کرتے ہوں اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیے تو پلیز کو پہلے سبسکراب کر کے ساتھ والے بیل آکر بٹر کوئی پریس کرتے جانکہ میری آنے ملے ہرنے ویڈیو کی نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ہمارے آج کا پروڈکٹ یہ ہے سوافٹ ٹچ کی گلیچنگ پاورڈر کے انگریڈینس یہ ہے وائٹنگ پاورڈر بوشٹر وائٹنگ پوشٹر اور سکین شائنر ہے سوافٹ ٹچ کی تکو ٹوٹلی برینڈ ہے یہ تقریباً آپ کو 300 سے 400 تک ایزیلی ملجے گا اور آپ اس کو سات سے آٹھ مند تک ایزیلی یوز کر سکیں گے تو یہ ہے آج کا وہ پروڈکٹ اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی سکین کے لئے اس کو کتنی کوئنٹری میں ایڈ کریں گے اور اس کو کب کب آپ نے لگانا ہے تو اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور جیسے آپ کو پالر کی بلیچ اور سکین پولشنگ کے بعد آپ کو ریزلٹ آتا ہے اور اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی ریزلٹ آئے گا لیکن اس کی پوزٹیف تینگ یہ ہے کہ آپ کی سکین پر کوئی بھی ہامفل افیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس میں اپنے گریڈینز کو اپنی سکین ٹائپ کے لیاز سے ہی یوز کر سکیں گے اور اگر آپ کی سکین سینسٹیف ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو ایک بہت اچھی چیپ بتانے والی ہوں چلی ہمیں اپنے آج کی ویڈیو بنائیں گے سب سے پہلے ہمیں کلین باول لیں گے اس میں تکیمم 1 تیسپون کے برابر اس میں ہم ڈرائی ملکا ایڈ کریں اس میں 1 تیسپون تیسپون اس میں ہم ڈالیں گے پہلے یہ سنسٹیف سکین کے لیے بنا رہی ہوں اگر آپ کی سکین سینسٹیف نہیں ہے اگر آپ کی بال کے لئے آپ کے فیس پر زیادہ بالا ہے یا زیادہ ہیرز ہیں تو اس کے لئے 1 تیسپون اس میں ایڈ کریں گے اس میں 1 تیسپون اس میں 1 تیسپون اس میں وائتنگ بوسٹر ایک اور لاسک میں ہم اس میں 2 سے 3 ڈروب اس میں کارین شینل کے ٹائپ تو یہ انگریٹیوز ہم سب ایڈ کر چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ میں یہ سنسٹیف سکن کے لیے بنا رہی ہوں گر آپ کو دلیج کے ساتھ ایٹریشن ہوتے ہیں یا اس کے بعد آپ کی سکن ریڈ ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے بہت اچھی سٹیپ لے کیا ہی ہوں آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے ایلو ویرا کی دو ٹی سپون اس میں ایڈ کر لینے ایلو ویرا ہر قسم کی کیمیکل ریاکشن کو ہیل کرنے کے لیے بہت اچھا پروڈکٹ ہے ایلو ویرا آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر آپ کی سکن سنسٹیف ہیں تو آپ اس میں ایلو ویرا ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری اچھی سی امیزنگ سی بلیچ پن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ نے سیمپل ہی اپنے فیس کو پہلے کینزیں کرنی ہے پہلے اور اس کے بعد آپ اس کو اپلائے کریں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد اگر آپ جب آپ کو لگے کہ آپ کی ہیر چوئے ہیں وہ گولڈن ہو گئے ہیں تو آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے آپ نے اس کو واش کر دینا ہے یہ آپ تقریباً 22-25 دیز کے بعد کو یوز کریں ہفتے میں اگر آپ ویکلی بلیچ کریں گے تو آپ کی سکن بہت زیادہ لوز ہو جائے گی بہت زیادہ ڈل ہو جائے گی ہم کچھ لٹکیاں ہوتی ہیں کہ وائٹننگ کو بڑھانے کے لیے ڈیلی بیسیس پہ یا ویکلی بیسیس پہ بلیچ کرتی ہیں جو کہ فرنڈز بہت زیادہ ہامفل اپ کی سکن کے لیے بلیچ ہو ہے آپ کو کم سے کم بھی 20-25 ڈیز کے بات کرنے چاہیے ہو اگر آپ ایک منت کے بعد بلیچ ہو تو ایک تو آپ کا ٹائم لیپ بن جائے گا اور دوسرا آپ کے سکن پر کوئی بھی ہامفل اپکٹ نہیں ہوگا آپ کے سکن بہت اچھے گلو کرتی رہے گی تو یہ بلیچ ہے آپ کو پولر میں بہت زیادہ کروائی ہوگی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کونسی بلیچ ہو کر رہی ہیں تو آج میں یوٹیپ آپ کے لیے شیئر کریں انشاءاللہ میں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے بناوں گی تو آپ نے پولری والی گلیچ گھر پہ کرنی ہے اور سوفٹ اچ کی تینوں برینڈز ہیں اور سکن شائنر اس میں شامل اس وائٹنگ بوسٹر اور وائٹنگ پاوڈر اس میں ایڈ کیا گیا ہے سینسٹیف سکن کے لیے میں نے ایک ٹیپ بتائی ہے تو آپ نے یہ ٹیپ آج ہی ٹرائی کرنی ہے اور آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے بلکو پولرچی جی فرنس یہ تھے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند پلیس کو لائک شروع کمنٹ لازمی کر دیجئے اور پلیس میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے جن پرنس نے آرڈی سبسکرائب کیا ان کو بہت سارے ٹھینکیو میں ہی طرف سے اپنا بہت خیال دیکھی گا پلیم ملکا تو تیک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ بیس